دوستو آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے سیمپیتھی اور بیسیکلی یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ایک پویم ہے اردو میں اس پویم کو اوریجنل لکھا گیا تھا اور یہ جو پویم ہے یہ اڈاپٹ کی گئی ہے ویلیم کاپر کی ایک پویم سے ویلیم کاپر ایک انگلیش پویٹ تھے جو سترہ سو اکتیس میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ ایک بہت ہی مزے کی پویم ہے آپ نے شاید اردو میں پہلے پڑھ رکھی ہوگی جگنو اور بلبل کے نام سے یہ ایک پویم ہے اس کو آج ہم انگلیش میں پڑھیں گے پرچڈ آن دا برانچ آف اٹری پرچڈ کا مطلب بیٹھا ہوا تھا آن دا برانچ آف اٹری درخت کی ایک تہنی پر درخت کی شاہ پر وزا نائٹنگیل ایک بلبل سیڈ اینڈ لونلی اور وہ بلبل جو تھا وہ کیا تھا وہ اداس تھا اور وہ تنہا تھا اب سیڈنیس جو ہے that is a human phenomena یہ ایک human feeling ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is personification اور جب پویٹ کہتا ہے کہ پرچڈ آن دا برانچ آف اٹری تو اس سے ہمارے ذہن میں ایک image بنتا ہے تو that is imagery تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے جو figure of speech ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا the night has drawn near رات جو ہے وہ قریب آ چکی ہے he was thinking وہ سوچ رہا تھا اب سوچنا بھی ایک انسانی خصوصیت ہوتی ہے تو that is personification he was thinking وہ یہ سوچ رہا تھا i pass the day میں نے دن گزار دیا in flying اڑنے میں flying around اڑنے میں and feeding اور دانہ چھگنے میں how can i reach up to the nest میں کیسے اپنے گھونسلے تک واپس جا سکتا ہوں darkness has enveloped everything enveloped ڈفافے کو بولتے ہیں darkness has enveloped everything یعنی کہ جو اندھیرہ ہے اس نے ہر چیز کو دھاپ لیا ہے اب everything جو ہے اس کو آپ hyperbole بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پویٹ جہاں پہ exaggerate کر رہا ہے اندھیرے کو تو آپ یہاں پہ اس کو hyperbole کی طور پر بھی دے سکتے ہیں darkness has enveloped everything یہ پوری کی پوری جو line ہے that is imagery اس کے بعد hearing the nightingale wailing thus a glow warm lurking nearby spoke thus hearing the nightingale بلبل کس بات کو سنتے ہوئے wailing thus بلبل جو یہ اداس باتیں کر رہی تھی wail کا مطلب ہوتا ہے نوہہ کرنا ماتم کرنا اداس باتیں کرنا تو بلبل کو ایسی اداس باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر a glow warm ایک جگنوں lurking 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آس پاس چھپا ہوا تھا nearby جو اس کے آس پاس چھپا ہوا تھا spoke thus اب یہاں پہ سننا جو ہے that is also human quality تو یہاں پہ hearing that is personification or speaking that is also human quality تو یہ بھی کیا ہے again personification ہے تو اس poem کے اندر personification بہت زیادہ ہے تو جگنوں نے کیا کہا with my heart and soul ready to help I am میں اپنے دل و جان کے ساتھ تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں though only an insignificant insect I am کہ اگرچہ میں ایک insignificant معمولی insect کا مطلب کیڑا کہ اگرچہ میں ایک معمولی سا کیڑا ہوں لیکن میں تمہاری مدد کرنے کے لئے دل و جان سے راضی ہوں آگے وہ جگنوں کہتا ہے never mind if the night is dark کہ اگر جو ہے وہ رات تاریخ ہے رات اندھیری ہے تو پریشان ہونے کی اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے I shall shed light میں روشنی کروں گا if the way is dark اگر رستہ جو ہے وہ تاریخ ہوا again یہاں پر بھی کیا ہے imagery ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ God has bestowed a torch on me خدا نے مجھے جو ہے وہ ایک torch عطا کی ہے خدا نے مجھے ایک جو ہے وہ ایک light جو ہے وہ عطا کی ہے He has given a shining lamp to me خدا نے مجھے جو ہے وہ ایک چمکنے والا ایک چراغ جو ہے وہ مجھے عطا کیا ہے the God the good in the world the good in the world only those are کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں ready to be useful to others who are جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں یہ جو last two lines ہیں یہ بہت ہی مشہور اردو کا شیر ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو یہ basically علام اکبال کی ایک رکھیوی پوائن ہے جس کا آج ہم نے انگلش میں translation پڑا میرے خال میں علام اکبال کا تعالیٰ کروانے کے مجھے آپ کو ضرورت نہیں ہے علام اکبال ایک اردو اور فارسی پوائٹ تھے جو 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کی ڈیتھ ہوئی سیال کورٹ میں یہ نوبر 1877 میں پیدا ہوئے اور یہ پاکستان کے اور پاکستان کے یہ قومی شاعر ہیں اور ان کو شاعر مشرق پوائٹ آف دا ایسٹ بھی کہا جاتا ہے تو کافی ساری انہوں نے کتابیں لکھیں اور انہوں نے بچوں کے لئے بہت ساری مزے کی پوائمز لکھیں تو ان کی جو پوائم ہے ہمدردی جس کو جگنور بلبل بھی کہا جاتا ہے تو اس کو انگلیش میں سیمپتی کے نام سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے جو کہ بچوں کے لئے ایک بہترین مزے کی پوائم ہے اس میں سے تھوڑا سا ہم جو ہے وہ چھوٹا سا قوز بھی کر لیتے ہیں اگل سے یہاں کے پاس نے اس کا اگلیش میں صرف آپ اس کے پاس ہمارے 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 ہوں to the nightingale کیا اوش نہیں افر کیا ? کیوں nine οفر کیا brutal فوود اسر کیا yeux فوق claifron manufacturersично Carol córd نظر youtuber مازلہ مازلت نظر icia Amendment رکھو不要 پہلوس کے پاس ہے کہ اس کے پاس ہمینے پاس ہمیتے ہیں کہ ہمارے پڑا جسگے پاس ہمارے پڑا ہیں کہ Shining lamp means courage, light, fire or thunder. The correct option is light. اس کے بعد last question ہے کہ we should always be ready to do what? To take exercise, to help the needy people, to help the rich people or to help the animals. ویسے تو ہمیں animals کی بھی help کرنے چاہیے. ہمیں exercise بھی کرنے چاہیے. اگر ضرورت پڑے تو ہمیں امیروں کی بھی مدد کرنے چاہیے. لیکن most importantly we should be helping the needy people. So option B is the correct option. تو ملتے ہیں next lesson میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. تاب حافظ.